ملکم آپ کیسے اس ویڈیو کے اندر ہم ریٹرن ٹائپز یا ریٹرن ویلیوز کے بارے میں بات کریں گے تو جس طرح سے ریال لائف میں آپ کوئی نہ کوئی آرڈر دیتے ہیں یا ایک آرڈر ہی ہوتا ہے کوئی بھی آپ فنکشن کال کرتے ہیں لازم ٹائم ہم نے جو فنکشن نام کا ایک بنایا تھا تو اس کو ہم نے یہاں پہ کال کیا تھا تو کال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی انسٹرکشن دے رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی آرڈر دے رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی اس کے اندر آپ کو انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں اس فنکشن کے اندر جو لکھی ہوئی تھی وہ ہلو فرام اینا در ورڈ اور ٹو تری فور وہ آپ نے کرنا ہے تو اب سمٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی آرڈر ہوتا ہے اس کے ریٹرن میں آپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے ریٹرن میں مطلب پیسے نہیں کوئی نہ کوئی آرڈپوٹ چاہیے ہوتی ہے کسی کو کہتے ہو کہ بھئی مجھے پانی دے دو تو اب یہ ایک انسٹرکشن ہے پانی لانا پہلے وہ جو بھی بندہ ہے وہ جائے گا گلاس لے گا پانی لے گا جو بھی کرے گا وہ سارے جو اس کے انسٹرکشنز ہیں وہ سارے پروسیس کے بعد اس سارا جو پروسیس ہوگا اوورال جو کہ پانی لے کر آنا ہے تو اس کا جو آرڈپوٹ ہوگی وہ بھی ایک چیز ہے یعنی کہ اس کی اس پورے فنکشن کی جو آرڈپوٹ ہے وہ ایک ریٹرن بھی ہمیں مل رہی ہے اس کی اس میں پانی ہوگا گلاس آف وارٹ تو اسی طرح سے اس میں بھی ہوتا ہے اور کچھ بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کو فلان جگہ پہ رکھاؤ اور یہ ہے ہمیں واپسی میں کچھ بھی نہیں لے کر آنا تو آپ جو بھی چیز ہے وہ اس کو دے رہے ہو جس بھی بندے کو اور وہ جا رہا ہے ادھر وہ کام کر کے آ رہا ہے اور بس بات تم ہو گیا ادھر ہی ادھر سے واپس کچھ بھی نہیں لے کر آئے تو بلکل نہ اسی طرح سے سنیریوز کئی بار ادھر بھی بان جاتے ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا وہ وائڈ تو وہ وائڈ کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں واپسی میں کچھ بھی نہیں چاہیے یہ آپ کا کام ہے اس کو کرو اور بس چھوٹی کرو لیکن سمٹائمز آپ کو کوئی نہ کوئی ریٹرن میں بھی چاہیے ہوتا ہے تو جتنی بھی ہم نے ٹائپس پڑھی ہیں ابھی تک انٹ ہو گیا لانگ ہو گیا شورٹ اور فلوٹ سارے کی سارے جو چیزیں ہیں وہ آپ ریٹرن کر سکتے ہیں کسی بھی فنکشن میں سے بعد میں ہم اپنی ٹائپس بھی بنائیں گے اسی کورس کے اندر تو آپ وہ بھی ریٹرن کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ کوئی نہ انٹیجر ریٹرننگ فنکشن بناتے ہیں لائک سمپلی سیٹی کے لیے میں اس کا نام کہتا ہوں کہ آپ ایک گیٹ کرے نمبر اور یہ سمپلی اور کچھ بھی نہیں کرے گا یہاں پہ ہمیں ریٹرن جو کیورڈ ہے وہ لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے وہ چیز لکھنا ہے جس ٹائپ جو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے یہ کیا ریٹرن کرتا ہے یہ ایک انٹیجر ریٹرن کرتا ہے تو ادھر بھائی آپ نے کوئی نہ کوئی انٹیجر لکھنا ہوگا آپ میں بھی یہاں پہ اس طرح سے لکھ دو آپ کا اوپر یہاں پہ کوئی بھی جو اس طرح سے آپ کا کوئی اب ادھر میں تو اس کو انیشیلائز کر رہا ہوں لیکن میبھی آپ کا کوئی نہ کوئی پروسس ہو جس کے بعد اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے اس ویریبل کی اور پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ آ کے اس نمبر کو ریٹرن اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم انڈیجر کرنے کے لیے میبھی یہاں پہ آپ کا کوئی نہ کوئی پروسس جال رہا ہے تو اس پروسس کے بعد یہ نمبر جو ہے اس کی ویلیو میبھی کوئی اور بن جائے گی رینڈم نمبر جنریٹ کر رہے ہیں تو رینڈم نمبر جنریشن ہے اس کے اندر اس کا پورا الگوریتم ہوگا جو بھی ہے سوڈو رینڈم تو اس کے اندر وہ ساری جو پروسسنگ ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کی جو فائنل ویلیو ہے وہ ریٹرن کر دو گے آپ اور ضروری نہیں ہے ایدھر آپ کی جتنی مرضی پروسسنگ ہو سکتی ہے آپ یہاں پہ سی آؤٹس کر سکتے ہو آپ جو مرضی مطلب کر سکتے ہو آپ کو کوئی بندہ سٹاپ نہیں کر رہا لیکن اگر کوئی ریٹرننگ فنکشن ہے تو اس کے اندر یہ لاسٹ پہ سٹیٹمنٹ لازمی لکھنا پڑتی ہے اتر وائز آپ کو ایرر ملے گا یا میبھی وارننگ وارننگ تو دیفنیٹی ملے گی کچھ کمپائلرز آپ کو یا کچھ جو سٹینڈرڈز ہیں وہ آپ کو ایرر بھی دیں گے تو یہاں پہ یہ چیز لکھنا لازمی ہوگا اب اس کے بعد ہم اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو اب ایکسپٹ کر سکتے ہو لیکن میں بھی یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کوئی نہ کوئی انیشیل آئیز کرتے ہیں نا ویلیو تو میں یہاں پہ اب اس نمبر کو کال کر سکتا ہوں اس ایکچولی فنکشن کو یہ کیا کرے گا یہ اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ جتنی بھی اس کی پروسیسنگ ہے نا وہ سارے کی ساری کرے گا اس کے بعد یہ جو نمبر ہے نا یہ جو ویلیو ہے یہ سارے کا سارا اس سے ریپلیس ہو جائے گا اس کیس میں اس کی ویلیو کیا ہے ٹین کیونکہ میں پتا ہے یہ جو بھی پروسیسنگ ہے اس کے بعد جو بھی بنا تھا لیکن اس کیس میں ہمیں پتا ہے کہ اس کی ویلیو ٹین ہے تو یہاں پہ یہ اس سے ریپلیس ہوگا اس میں اور کوئی بھی پریشانی والی یا کوئی جو ہے نا complicated چیز نہیں ہے اس لئے آپ نے اس سے بلکل بھی گبرانہ نہیں ہے بلکل بھی اس سے confused نہیں ہونا never اس سارے کا جو یہاں پہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آرڈر دیا ہے یہ تو اس پیج کا ایڈریس ہے کہ آپ نے فلان پیج پہ جانا ہے یہ آپ نے بتایا کہ وہ سارا کام بھی کرنا ہے جو ادھر لکھا ہوا ہے وہ کام کیا ہے یہ ویریبل بناو اس کے ساتھ کوئی بھی پروسیسنگ کرو اس کی جو بھی ویلیو بنے گی پھر وہ ہمیں یہاں پہ ریٹرن کر دو یہ تو ہمیں پہلے بھی پتا چل گیا تھا تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ ریٹرن کرو گے ادھر سے یہ ویلیو تو یہ سارے کام ہونے کے بعد یہ الہ دین کا جو چراغ ہوتا ہے اس کے اندر سے جو دعا نکلتا ہے وہ نکلے گا اور اس کے اندر سے جینی کی بجائے آپ کی یہ والی ویلیو پرکٹ ہوگی جو کہ اس کیس میں یہ ٹین ہے تو یہاں پہ یہ ٹین اس کو مل جائے گا اس کیس میں تو وہ اس سے انیشلائز ہو جائے گا اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے اب اس کو جس طرح سے پہلے وہ ایک پرانا طریقہ ہوتا ہے سٹار میں ہم نے دیکھا تھا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ایک جو چیز ہے ریٹرننگ فنکشنز میں اور نون ریٹرننگ فنکشنز میں اور جو بگینرز بیچارے جو ہوتے ہیں میں بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان نے بتایا نہیں جاتا اور وہ بہت ہی زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں اور ان کے سر پھٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ میں یہاں پہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارا لازٹ ٹائم ایک فنکشن تھا تو اس کے اندر ہم جو بھی کر رہے ہیں یہاں پہ اس کے بعد اب یہ ایک وائڈ فنکشن ہے جو میں آپ کو ابدا نہ چاہتا ہوں آپ نے اس پہ جسٹ فوکس کرنا ہے تو وائڈ کا مطلب جو ہے وہ ہمیں پتا چل گیا کہ بھئی دکشنری سے ہم نے دیکھ لیا کہ بھئی اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تو اس کا تو مطلب تھا کہ یہ انٹیجر ہے اور یہاں سے ہم نے انٹیجر ریٹرن بھی کروایا ہے یہ کمپائلر نے ہم سے لازمی طور پر کروایا ہے اگر ہم یہاں سے ریٹرن نہیں کر رہیں گے انٹیجر جو ہم نے بولا تھا وادہ کیا تھا تو کمپائلر ہم پہ یہ لنگ کرے گا کہ بھئی یہ آپ نہیں کر سکتے اب یہ تو تھائی وائڈ تو وائڈ کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں اب کیا ہوگا کہ آپ یہاں پہ یہ فنکشن اگر کال کرو پتہ ہے کیوں وہ اس لیے کہ آپ یہاں پہ انٹیجر کو وائڈ سائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر جو بھی ہوگا وہ تو ہوگا لیکن انڈ پہ کیا ہوتا ہے انڈ پہ دعا نکلتا ہے الادین کے چراغ میں سے اور اس میں سے وہ چیز پرکٹ ہوتی ہے جو یہاں پہ لکھی ہوتی ہے اس کیس میں تو کچھ چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر آپ کی تین وشیز پوری ہو چکی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ پھر اس سے ریپلیس کر رہے ہیں نمبر اس ایکول سامی کولن آپ کو نہیں کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ انیشلائیزر یوز کر رہے ہیں تو اس کیس میں آپ یہاں پہ پھر اپنی انیشلائیزر تو نہیں چھوڑے اس کیس میں آپ یہاں پہ وائڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو وائڈ جو ہے وہ آپ یہاں پہ اس کو سائن نہیں کر سکتے یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوا ہے بہت اچھی طرح لیکن اس سے بھی زیادہ مسٹیک آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سی آؤٹوں میں یوز کرتے بیٹھتے ہو لیکن تو اب سی آؤٹ جو ہے اس کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی وائلیو چاہیے لیکن یہ اس کے بعد دنے کے بعد کیاں آ رہا ہے ناثنگ اس کو ناثنگ نہیں چاہیے اس کو کوئی نہ کوئی وائلیو چاہیے لیکن اس کے انلائک آپ یہاں پہ یہاں پہ اگر یہاں پہ فنکشن کال کرتے ہو تو اس کیس میں جو پہلے ہو رہا تھا یہاں پہ آپ ایکچلی پھر یہ لکھ رہے ہو تو یہ جو چیز ہے ہوفیلی اب آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی کہ وائلیو فنکشن جدر کوئی نہ کوئی وائلیو ایکسپیکٹڈ ہے ادھر آپ نے وائلیو چاہیے کال کرنا اس کا پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو وائلیو فنکشن ہوتے ہیں جس طرح سے ہم نے لائس ٹائم کیا تھا آپ ان کو اس طرح سے کال کر دیتے ہیں جسٹ سمپل از دیکھ یہ ادھر اس کی جو بھی کاروائی ہوگی وہ ڈالے گا اور اس کے بعد ہماری جو ایگزیکشن وہ کنٹینیو ہوگی سو ہوفیلی آپ کو ان ریٹرن جو وائلیو ہیں اور یہ ساری چیزوں کی سمجھ آگی ہوگی ابھی ہمارے فنکشن کے ساتھ اور بھی کام ہیں تو انہی کو کنٹینیو کرتے ہیں in the next one